نیشن نیوز کے معزوز نازین نئی ویڈیو میں خوش آمدید آزربائیجان جنگ میں ترکی کا کردار دن با دن مشکوک ہوتا نظر آ رہا ہے میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ گیر مسلم طاقتوں کا رکھ صرف اور صرف ترکی کی طرف ہی ہے کون کس آگ سے کھیل رہا ہے کیوں اچانک پاک فوج نے موٹر وے پر جنگی تیاروں کی پریکٹس شروع کروا دی ہے کیا عرب ممالک گیر ملک کی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ دفن کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں کیا ترکی کے ساتھ ایران بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا پاکستان اس خطرناک جنگ میں ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہو چکا ہے جہاں پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا انتائی مشکل ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس ملک کا ساتھ دے لیکن ہو نہ ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی تفصیلات دینے جا رہے ہیں جو اس جنگ کا مکمل احوال کون کس کا ساتھ دے گا پاکستان کس ملک کو فوجی سپورٹ دے گا کیا ترکی تباہی کے دہانے پر آن پہنچا ہے لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں ناظرین پاکستانی فوج آزربائیجان میں داخل ہو چکی آزری شہریوں نے کھڑکیوں میں پاکستان اور ترکی کے جنڈے لہرا دیئے ترک صدر نے خلافت سمانے کی بہالی کا اعلان کر دیا یوروشلم ہمارا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج روس ترکی کے خلاف میدان میں کھڑا ہو گیا ہے روس نے ترکی پر حملے کی وارننگ دے دی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ آرمینیا آزربائیجان کی جنگ ترکی روس جنگ بن سکتی ہے کیا ترک صدر اردگان آزربائیجان کیلئے کسی بھی حد تک جائیں گے کیا ترک صدر آزربائیجان کیلئے سلطنت عثمانیہ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں یا ترک صدر آزربائیجان کو بچا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ انتہائی دلچسپ بات ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو ترکی کے نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود فرانس اور یونان جیسے نیٹو کے دوسرے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیوں ہیں اور آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان جاری جنگ میں ترکی آزربائیجان کی حمایت کیوں کر رہا ہے ترکی کے وزیر خاجہ نے 6 اکتوبر کو آزربائیجان کے دورے کے دوران صدر الہام علیوف سے ملاقات کی اور متنازع خطے نگورنو کارباگ پر آرمینیا کے خلاف جاری جنگ میں آزربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ آزربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آرمینیا کی اشتہال انگیزی کا جواب نہیں دے گا اور وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سردوں کے اندر بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرے گا اور ترکی نے کہا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں ناظرین اس وقت ترکی کے لیے انتہائی مشکل کی گھڑی ہے اور دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی کے لیے سال دوہزار بیس کے چند ماہ اور پھر اگلے دو سال مطلب دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس ترکی کے لیے انتہائی قطرناک ثابت ہونے جا رہے ہیں کیونکہ سال دوہزار تیز سے قبل عالمی طاقتوں نے بالخصوص مشرق وستہ میں شامل تمام عرب مالک اور میری بات یاد رکھیں عرب مالک کے ساتھ جوڑے اسرائیل اور امریکہ کے مفادات یہ سب کسی نہ کسی طرح ترکی کو دوہزار تیز سے قبلی قابو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اصل لڑائی دوہزار تیز کے بعد شروع ہونی ہے جب ترکی یورپی مالک کے ساتھ کیے گئے معادلے سے بالکل آزاد ہو جائے گا اور پھر ترکی اپنی منمرضی سے یورپی مالک سے اپنا سمندری راستہ استعمال کرنے کا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا مطلب ترکی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا اور تو اور عرب مالک کو ڈر ہے کہ ترکی کہیں دوبارہ سلطنید عثمانی کی طرف نہ لوٹنا شروع کر دے جس میں عرب مالک آئے سے سو سال قبل ترکوں کے زیر سایہ تھے اجازہ مقدس مکہ اور مدینہ کا انتظام بھی ترکی ہی چلایا کرتا تھا در ہے کہ ترکی سال دوزار تیس کے بعد کہیں دوبارہ عرب مالک پر چڑھائی نہ کر دے جس سے عرب بادشاہوں کی بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لیے اب ان عرب بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے گریٹر اسرائیل کا نعرہ بلند کر دیا ہے تاکہ کوئی اور ان عرب مالک کو بچائے یا نہ بچائے کم از کم اسرائیل اور امریکہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں عرب مالک کو ترکوں سے بچا لیں گے بس اب عالمی طاقتوں کا پلان یہی ہے کہ کسی بھی طرح ترکی کو دوزار تیس سے قبل جنگ میں دکیل دیا جائے اور ترکی کے خلاف ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جس کے بعد ترکی بجائے اس کے کہ وہ دن دھگنی اور رات چونی ترقی کرے اسے دوبارہ سو سال پیچھے کی طرف دکیل دیا جائے لیکن دوستو اب حالات اور اتحاد بدل چکے ہیں ترکی کی پشت پر کوئی اور نہیں دو بڑی طاقتیں کڑی ہیں ایک چین اور دوسری پاک فوج اگر کبھی بھی ترکی پر جنگ مسلط کی گئی تو یقینی طور پر پاکستان ترکی کی ہر ممکن مدد ضرور کرے گا جیسے آج کشمیر ایشو پر ہر پلیٹ فارم پر طیب اردگان نے پاکستان کی حمایت کی ہے اور یہ بات یقینی ہے پاکستان بھی ترکی کی ہر مشکل میں ساتھ ضرور دے گا رہی بات چین کی وہ اس وقت بڑی خاموشی کے ساتھ آزربائیجان اور آرمینے کی جنگ کو دیکھ رہا ہے کہ حق میں کیسے بیانات آ رہے ہیں یہ سب چین دیکھ رہا ہے دفاعی تذہیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کھتے میں ایک بڑا اتحاد چین پاکستان اور ترکی بن چکا ہے اس لیے ترکی پر ہاتھ ڈالنے سے قبر عالمی طاقتیں سوچیں گی ضرور کہ ترکی پر حملہ کرنے کا ردعمل انتہائی تشویشناک ہو سکتا ہے پاکستان نے اپنے موٹروے پر جنگی تیاروں کی مشکیں اس وقت شروع کر دی ہیں جب ترکی کو دیگر ممالک کی طرف سے جنگ کی دمکیاں دی جا رہی ہیں پاک فوج کی طرف سے پاک فضائیہ کو لٹ کرنا دیگر ممالک کیلئے خطرے کی گھنٹی ہے پاک فوج نے بتا دیا کہ وہ کسی بھی مشنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے لہٰذا کوئی کسی بھی بھول میں نہ رہے آزربائیجان آرمینے کے درمیان لڑائی اور جنگ جیسی کیفیت کی صورتحال میں نیٹو کے سیکٹری جنرل اسٹولن برگ ترکی اور یونان کے دو روزہ دورے پر انکرا پہنچے اور انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی ملاقات کے بعد سیکٹری جنرل نے نیٹو کے متعدد بینالقوامی مشنوں میں ترکی کے تعاون کی تعریف کی دوستو ان کے اس دورے کا مقصد نیٹو کے ترکی کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات کو بہتر بنانا ہے سیکٹری جنرل کے دورے سے پہلے نیٹو نے ترکی اور یونان کے درمیان بڑھتی ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہوت لائن قائم کرنے میں بھی مدد کی تھی ناظرین اس وقت نیٹو ترکی سے نالا سا نظر آ رہا ہے جس سے صاف ذہر ہوتا ہے کہ نیٹو فورسز اب آہستہ آہستہ ترکی کو نیٹو فورسز سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ مستقبل قریب میں عالمی طاقتوں نے مل کر ترکی پر حملہ جو کرنا ہے لہٰذا وہ آنے والے وقت کی قبل وقت تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ترکی نیٹو فورسز کا حصہ رہے گا تو کبھی بھی نیٹو ممالک ترکی کی پر حملہ نہیں کر سکیں گے اس لیے انہوں نے چلاکی کے ساتھ ترکی کو نیٹو فورسز سے نکالنے کا خفیہ منصوبہ تیار کر لیا ہے عالمی طاقتیں کسی صورت ترکی کو سلطنت عثمانیہ کی طرف نہیں بڑھنے دینا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے ترکی کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے دمکیاں دینے کا سارا لیا ہوا ہے امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں موسیقی موسیقی